کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اٹھ کی بزمی جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آگاز ہے جی ہاں دس سال بعد آمنے سامنے ہوں گے سیاست کے شیرشاہ اور دعو پہ ہوگا ریاست جمہو کشمیر چلانے کا سپنا اور ارادہ جی ہاں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے کہ جمہو کشمیر کے اسیمبلی الیکشنز کو لوگ سبہ الیکشنز کے بعد درند کروائے جائے گا اس فیصلے سے جمہو کشمیر کے سیاستدانوں میں ایک خوشی کی لہر آ چکی ہے اب سوال یہ ہے کہ حکومت بنائے گا کون وزیرعالہ بنے گا کون اور یہاں میں واضح طور پر اس چیز کی تصدیق کر رہا ہوں چیف مینسٹر ہم عمر عبداللہ یا محبوبہ مفتی میں سے ہی ایک کو دیکھیں گے اور یہ تصدیق دراصل میں ایک گراؤنڈ سچویشن دیکھ کے ہی کر رہا ہوں اور جس کا ہلکا سا ثبوت ہمیں چار جون کو نیشنل کانفرنس اور پیڈی پی کے ووٹ شیئر سے بھی پتا چلے گا اور جس کا شرعہ ان دونوں پارٹیز کے کارڈر اور ان کے فائر برینڈ لیڈرز عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کو ہی جاتا ہیں کیونکہ ان دونوں لیڈرز کے پاس ایک نیچرل کپیسٹی ہے لوگوں کے ساتھ کننیکٹ ہونے کی آپ میں سے بہت لوگ سوچ رہے ہوں گے شاید یہاں پر میں آلتاب بخاری صاحب کو بھول رہا ہوں ایسا بلکل بھی نہیں ہے دراصل آلتاب بخاری صاحب کی پارٹی کے لیے یہ پہلا اسیمبلی الیکشن ہوگا تو پہلے ہی الیکشن میں اتنا بڑا تواقع کرنا مجھے لگتا ہے یہ ان کے لیے بھی صحیح نہیں ہے لیکن ان کی پارٹی ضرور سرپرائز فیکٹر پیدا کرے گی اسیمبلی الیکشن میں کیونکہ ان کی پارٹی ضرور نہیں ہے لیکن اس میں لیڈرز نئے نہیں ہیں بلکہ کافی سارے ان کے لیڈرز ایسے ہیں جو پہلے ایم ایل اے رہ چکے ہیں تو وہ لوگ ضرور سرپرائز کر سکتے ہیں اور اس چیز سے انکار کتے نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن دوہزار انتیس کے اسیمبلی الیکشن میں آلتاب بخاری صاحب سٹرانگ کنٹینڈر ہوگے چیف منسٹر پوسٹ کے اچھا یہاں میں ابھی جماعت اسلامی کو انکلوڈ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ابھی ان سے بین نہیں ہٹا ہے اور جب بین ہٹے گا تب وہ فائنل فیصلہ لیں گے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا بارال چلیے پہلے یہ سمجھتے ہیں کیا سچویشنز بن سکتی ہیں اسیمبلی الیکشن میں دراصل دو سینیریوز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے الیکشن میں جو پہلا سینیریو ہوگا وہ دراصل ہوگا یہ کہ اگر مرکز میں پھر سے بی جے پی کی حکومت بنتی ہیں تو یہاں ہم نیشنل کانفرینس کانگریس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو ایک ساتھ الیکشن لڑتے دیکھیں گے جو ہمیں لوگ سبہ الیکشن میں نہیں دکھا تھا لیکن وہ اسیمبلی الیکشن میں ہمیں ضرور دکھے گا اور ایسا اس لیے کیونکہ چار جون کو جو لوگ سبہ الیکشن کے نتیجے آئیں گے اس میں بھلے ہی پی ڈی پی کوئی سیٹ نہ جیتے لیکن آپ ان کا ووٹ شیئر ساؤت کشمیر اور سینٹرل کشمیر میں کافی بڑا دیکھو گے تو وہی چیز دیکھیں نیشنل کانفرینس اور کانگریس پی ڈی پی کو الگ سے الیکشن لڑنے نہیں دیں گے اور ایسی سچویشن میں اگر آپ لکھ کے رکھنا چاہو تو لکھ سکتے ہو کہ یہ الائنس کامیاب ہوگا اور ان کی سبکت ہوگی سیٹس میں پورے جمو کشمیر میں اور پھر انہی کی حکومت بنے گی پھر عمر عبداللہ پہلے ہاف ٹرم میں چیف منسٹر بنے گے اور سیکنڈ ہاف کے لیے محبوب آم مفتی چیف منسٹر بنے گی اور کانگریس کا چیف منسٹر نہیں ہوگا لیکن انہیں اچھے اور زیادہ منسٹریل پوسٹ دیے جائیں گے چلیے اب دوسرا سینیریو سمجھتے ہیں اس میں اگر مرکز میں انڈیا الائنس کی حکومت بنتی ہیں تو یہاں ہم پھر انسی اور پی ڈی پی کا الائنس نہیں دیکھیں گے بلکہ الائنس میں کیول نیشنل کانگریس اور کانگریس ہی ہوں گے اس سچویشن میں پی ڈی پی کو دراصل اکیلے پھر الیکشن لڑنا ہوگا اور اس سچویشن میں بھی انسی اور کانگریس ہی کامیاب ہوں گے وہی حکومت بنائیں گے اور چیف منسٹر عمر عبداللہ ہی ہوں گے پھر پانچ سال کے لیے اور یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نیشنل کانفرنس ہی دونوں سینیریوز میں وینر بن رہا ہے دراصل ابھی جس حساب سے پی ڈی پی چل رہی ہیں اس سے لگ نہیں رہا ہے کہ وہ اپنے بلبوتے پہ حکومت بنا سکتے ہیں جو مو کشمیر میں اور جس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سے پچھلے پانچ سالوں سے ان کے پارٹی کے بڑے بڑے لیڈیرز نے شمول یا دوسری پارٹیز میں کی ہیں حالانکہ اس سب کے باوجود پی ڈی پی پارٹی ریوائیو ہو سکتی ہیں پہلے کی طرح لیکن اس کے لیے پی ڈی پی کو کیا کرنا ہوگا اس کے لیے میں الگ سے ہوپفلی چار جون کے بعد ویڈیو بناوں گا اور اس میں میں آپ کو وہ پوائنٹس بتاؤں گا جن پہ اگر پی ڈی پی عمل کرے گی تو پی ڈی پی پہلے کی طرح ریوائیو ہوگی اور اپنے بلبوتے پہ کانگریس کے ساتھ مل کے حکومت بنا سکتی ہیں جمہو کشمیر میں اور کانگریس کے ساتھ آلائنس ہمیں دونوں سینیریوز میں اس لیے دکھے گا کیونکہ اس کی وجہ ہے جو نئی پارٹیز بنی ہیں یہاں جمہو کشمیر میں چاہے وہ اپنی پارٹی ہو پیپلز کانفرنس ہو آزاد صاحب کی پارٹی ہو یا بی جے پی اور اب انجینئر رشید صاحب کی پارٹی بھی شدو مجھ سے اسمبلی الیکشن لڑے گی تو ان سب پارٹیز سے بچنے کے لیے ہم انسی پی ڈی پی اور کانگریس کو ایک ساتھ دیکھیں گے اگر مرکز میں بی جے پی آتی ہیں فیر سے بارال مجھے دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک ٹیک کیئر گوڑ بلیس